قومی آواز کے ناظرین خشامدین شباز شریف اور ان کی دیگر اتحادی پارٹیوں کے ہوش اڑ جائیں گے دوستو ویسے تو اس وقت مارکٹ میں عمران خان کو اب کیا کرنا چاہیے سے متعلق بہت سے آپشن زیرے گوھر ہیں لیکن میں آپ کو وہ سرپرائز بتانے جا رہا ہوں جو عمران خان آج کے خطاب میں دینے جا رہے ہیں دوستو عمران خان آج اپنے خطاب میں اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ اسی سپریم کورپ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا مقدمہ جس کی وجہ سے عمران خان کو اقتدار چھوڑنا پڑھ رہا ہے وہ ہے لیٹر گیٹ جی ہاں دوستو عمران خان آلہ عدلیہ کے پاس اس مقدمے کو لے کر جا رہے ہیں جو انہوں نے سیرے سے سنا ہی نہیں اور اس سازش میں ملوث شباز شریف مولانا فضل الرمان زرداری بلاول سب کو عدالت میں گھسیٹیں گے دوستو عمران خان اس سازش سے متعلق اہم ثبوت مکمل شواہد کے ساتھ عوام کے ساتھ بھی آج اپنے خطاب میں شیئر کر سکتے ہیں اور اس سازش میں شریک ان تمام لوگوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے سپریم کورٹ کا ہی دروازہ کھٹ کھٹ آنے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے چار حلقوں کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا اور پھر ایک سو بیس دن سے زائد کا دھرنا دیا اب اس لیٹر گیٹ کو لے کر بھی وزیر آزم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے جا رہے ہیں اور اس میں شامل چاہے نون لیگ کے کرندے ہوں یا پپلز پارٹی کی آلہ قیادت شامل ہو یا پھر مولانا شامل ہوں سب کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ لیں گے سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جس طرح عمران خان نے کہا کہ یہ سازش ہے جس پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی مہر سبد کی تھی تو سوچیں اس کا سپریم کورٹ سے تاہیات نہ اہلی غداری جیسے فیصلے آنے کا امکان بڑا واضح ہے دوستو یہ وہ سپرائز ہے جو اب عمران خان دینے جا رہے ہیں اسی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے لگے ہیں جہاں سے ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے دوستو ایک بات تو تیہ ہے امریکہ پھر جیت گیا لیکن دوستو خان کا کہنا ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا تو جناب اب عمران خان ایک نئی اننگز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نہ تو عمران خان نے اسٹیفہ دینا ہے اور نہ ہی چک کر کے بیٹنا ہے خان آج قوم سے خطاب میں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کریں گے اور انہیں ایک نئی جنگ کی تیاری کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی دیں گے جی ہاں آج سے ہی امران خان نے اپوزیشن کی ناک میں دم کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے ناو منتخی وزیر آزم شہباز شریف کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے وزیر آزم نے اعلان کرنا ہے کہ میرا کنٹینر تیار کر لو میں آ رہا ہوں جی ہاں خان دوبارہ کنٹینر دھرنوں لانگ مارچ کی سیاست شروع کرنے لگے ہیں دوستو امران خان ان کو اقتدار کے مزے نہیں لینے دے گا بلکہ اس حد تک ان کو اپوزیشن میں بیٹھ کر تنگ کرے گا کہ یہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے آؤ دوبارہ الیکشن کروا دیتے ہیں دوستو امران خان استیفان نہیں دے گا وہ اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھ کر ان کا مقابلہ کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ کیسے اپوزیشن کام کرتی ہے پہلے تو امران خان کے پاس صرف 35 سیٹیں تھی لیکن اب کی بار خان کا وورڈ بینک پہلے سے کہیں بڑا ہے تقریباً 135 سے 150 کے قریب میں امران پارلیمنٹ امران خان کے ساتھ مجود ہیں اگر خان چاہیں تو وہ 135 کے قریب استیفے بھی آج ہی قوم کے سامنے رکھ سکتا ہے جس کے بعد ملک پہ ایک نیا بوران پیدا ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ یا تو الیکشن کروائے یا پھر نئے انتخابات کی تیاری کرے دوستو یہ تمام آپشن امران خان کے پاس مجود ہیں لیکن امران خان کا سب سے اہم اور آخری سرپرائز لیٹر گیٹ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں داخل کروانا ہے جہاں سے وہ ان غدار سیاستدانوں کو سزائیں دلوائیں گے جاہے وہ تاہیات نہ اہلی ہو یا غداری کی سٹیم دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے